موسیقی آج ہم ایک نیو ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج جو میں پاس بات کرنے کے لئے ٹوپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے آج ہم بائبل مقدس میں سے 666 کے اوپر گھور کریں گے بائبل مقدس میں 666 کے بارے میں کیا فرماتی ہے جب ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا تیرہ باپر اس کی بارہ آئیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور اس نے سب چھوٹے بڑے دولت مندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دینے ہاتھ اور ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا اب یہاں پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں شیطان نے جن کے ماتھے پر اور جن کے ہاتھ کے اوپر اپنی چھاپ کی ہے کہ وہی لوگ جو ان سے خرید و فروخت کر سکیں گے آخری دنوں میں ان لوگوں کے لئے روپیہ پیسہ دستیاب ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے خرید و فروخت کر لیں گے اپنے ہاتھ سے خرید و فروخت کر لیں گے آج اس مکاشوے کو ہم لوگ اپنی زنگی میں پورا اتوات دیکھ رہے ہیں شیطان میں دن با دن اس وقت کے قریب لے کے آتا جا رہا ہے جو وقت یہاں پر لکھا ہے جو وقت یہاں پر بائبل مقدس میں کئی صدیوں پہلے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہم اس کو پورا اتوات دیکھ رہے ہیں یہاں پر اب ہم جب پڑھتے ہیں ستارویں آئیت سے تو یہاں پر لکھا ہے تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو وہ لوگ ہی کھار سکیں گے جن کے ماتھے کے اوپر شیطان کی چھاپ ہوگی اور جن کے ہاتھ کے اوپر وہ شیطان کی چھاپ ہوگی ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آگیا ہے جب ہم بائبل مقدس میں اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں ابھی تک تو کافی ایٹی ایمز کارڈ چل رہے ہیں اور ایٹی ایم کارڈ ایک وقت آنے والے جس ہر انسان کے پاس ایٹی ایم کارڈ ہوگا شیطان آستہ آستہ میں اس دور کی طرف لے کے جاتا جا رہا ہے جب ہاتھ کے اندر چپ لگے گی جب انگوٹھے کے انگلی کے درمیان میں جو جگہ بچتی ہے اس کے اندر چپ لگے گی وہ چپ بلکل چاول کے دانے کی معنی دوگی اگر ہم اس کو نیٹ پر سرچ کرنا چاہیں تو ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقت آگیا ہے پہلے شیطان نے ہماری زنگی میں ایٹی ایم کارڈ کیونکہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ جتنا بھی روپے پیسے کا تعلق ہے اس کا خدا باپ کے ساتھ خدا بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے زمینی سارا روپے پیسہ دولت ساری شیطان کی ہے اسی لئے اب ہم یہاں پر ان باتوں کو پورا عطاوت دیکھ رہے ہیں ایٹی ایم کارڈ کے ثروح ہم لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں جو ہم روپے پیسہ کماتے ہیں وہ سارا ایٹی ایم کارڈ میں منتقل کیا جاتے ہیں ہم لوگ ایٹی ایم کارڈ کی مدد سے چیزوں کو خرید لیتے ہیں ہم کارڈ کرید لیتے ہیں ہم بڑی بڑی چیزیں خرید لیتے ہیں صرف ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے لیکن آگے آستہ آستہ وہ وقت بھی شیطان ہماری زندگی میں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ سارے روپے پیسے کے اوپر سارا اختیار شیطان کے خدا کا اختیار نہیں ہے اب ہم اس چپ کے بارے میں گور کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں وہ چپ لگی ہوئی ہوگی وہ ہی اسی چپ کی بددولت وہ روپے پیسے سے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو خرید لے گا اپنے بینک بیلس کو چلا سکے گا اس چپ کی مدد سے اپنے دروازوں کو کھول سکے گا تمام کاروبار کو اس چپ کے تھرو چلا سکے گا اور تمام کمپیوٹر رائز سسٹم کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کر لے گا اس چپ کی وجہ سے ہم لوگ اب اس دور کو پورا ہوتا ہوتا دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر لکھا ہوگا ہے کہ جس کے ہاتھ پر چھاپ ہوگی اور جس کے ماتھے پر چھاپ ہوگی وہی لوگ یہ کار سکیں گے یہ شیطان کا عدد ہے آخری دنوں میں شیطان لوگوں کو اتنا مجبور کرے گا مسیح لوگ بھی بائبل مقدس کہتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے تو ہم لوگ یہاں پر اس دور کو پورا ہوتا 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 دیکھ رہے ہیں یہاں ماتھے پر یہاں ہاتھ کے پر شیطان کی چپ ہوگی اس کی چھاپ ہوگی تو ہی خرید و فروکت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی خرید و فروکت نہ کر سکے گا شیطان آخر میں ان لوگوں کو اتنا مجبور کرے گا بائبل مقدس کہتے ہیں کہ اچھے اچھے گمراہ ہو جائیں گے تو ہم لوگ یہاں پر اس پیشن گوئی کو پورا ہوتا 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 دیکھ رہے ہیں آج وہ وقت آ گیا ہے ایٹی ایم کا دور بھی ختم ہونے والے اب چپ کا دور چلے گا ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ خداون یسول مسیح کے خون کے وسیلہ سے جب خداون یسول مسیح نے ہمارے لئے سلیب پر قربانی دی اور یسول مسیح نے ہمیں دوبارہ خدا باپ کے ساتھ ہمارے رشتے کو بحال کیا تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے اسی طرح سے ہم یہاں پر مکاشوہ کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہوگا تیرہ باپ میں کہ وہ لوگ جو شیطان کی چھاپ کو اپنے ماتھے پر لیں گے اور اپنے ہاتھوں پر لیں گے ابلیس بھی انہیں اپنا بیٹا بنا لے گا انہیں اپنا بیٹا اور بیٹییں بنا لے گا ان لوگوں کو اپنا اختیار دے دے گا ان کے بیچ میں وہ روپے پیسے کی دولت کی وہ طاقت رکھتے گا جس کے وسیلہ سے وہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں جس کے وسیلہ سے وہ دنیا میں خرید اوف روک کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ لوگ بڑی بڑی ڈیلز کر لیں گے ایک بڑے بڑے بزنس کو اپنے ہاتھوں میں کار لیں گے صرف اپنی آنکھوں کے اشارے سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے وہ لوگ جو ان سے شیطان کی چھاپ لیں گے اس کے علاوہ جو کوئی اس کی چھاپ نہیں لے گا اس کے لئے زمین کے اوپر تھوڑا مشکل وقت ہوگا لیکن بائبل مقدس سے میں ہونسلہ دیتی ہے کہ دور آنے سے پہلے کی مسیح لوگ جو ان سے وہ اٹھا لیا جائیں گے ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا اگر آج وہ وقت آجے تو ہم خدا کے ساتھ اٹھ کر اس کا استقبال نہ کریں یا ایسا وقت آجے کہ ہم زمین پر رہ جائیں یا ہماریز دل میں کوئی شک و شعب ہے تو ہمیں آج ہی گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے آج ہی خدا باپ کو خدا بیٹے کو یسول مسیح کو قبول کرنے کا وقت ہے آج کا دن کبھی لوڑ کر ہو سکتا ہے آپ کی زنگی میں واپس نہ آئے ضرور آپ خدا یسول مسیح پر ایمان رکھیں اور خدا یسول مسیح کو اپنا شخصی نجات دندہ قبول کریں موسیقی